اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئین کیو تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ڈی ٹی ایز کے حوالے سے ڈی ٹی ایز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ختم ہو چکے تھے مطلب ہے کہ ان کو اور ٹیچر پوسٹ پہ جہاں لگا دیا گیا تو اس حوالے سے انہوں نے پھر ایک ریٹ جو ہے وہ کی ہوئی تھی کوٹ کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہوئی تھی لیکن اب ایک اور تعدادرین خبر آ چکی ہے ڈی ٹی ایز جو ہے ان کی بہالی کے حوالے سے اور ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا جو ویو ہے دکھاؤں گا اس ویڈے کے اندر تو ویڈے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے چاہیے اگر آپ میں اس چینل والڈ آف نالے چاہیے ان کے اوپے نہیں ہیں اور اس کو اپنے پہلے سبسکرائب نہیں کہ ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹفیکیشن جو ریٹس اپڈیٹ آئیں وہ آپ تک پہلتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں الحمدللہ لاہور آئی کورٹ سے پانچ سال کی محنت کے بعد ڈی ٹی ایز کو کامیابی ملی تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو سیکٹری سکول ایڈیوکیشن پنجاب کا ریجیکشن آرڈر کا لدم قرار عدالت آلیہ کا نئے نومنکلیچر کے مطابق تمام ڈی ٹی ایز کو گریڈ سولہ میں بحال کرنے کا فیصلہ عدالت آلیہ کا سیکٹری ایڈیوکیشن کو تیس دن کے اندر اندر فیصلے پر عمل درامت کی رپورٹ جمع کروانے کا حکم پیٹیشنرز کو زیادہ سے زیادہ فنڈ ارسال کریں تاکہ اس فیصلے کو جلد ایمپلیمنٹ کروایا جا سکے اب میں جو فیصلہ ہے اس کا ویو بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اب دیکھیں ویو بھر سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اندہ لاہور آئیکوٹ ملتان بنچ یہ ایک ڈیسیجن جو ہے جو نکلے اس کی ان کی فیور میں ڈی ٹی ایز کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس کی یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے تو ایکچولی اردو میں میں نے آپ کو بتا دیا لیکن یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے تو میں اس ڈی ٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایز پروف جو ہے اس کا ویو جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ سکرین پر دیکھتی رہے ہیں کہ ڈی ٹی ایز جو ہے ان کی حق میں جو فیصلہ آیا ہے ان کو گریڈ سکسٹین دینے کا تو یہ ایک خوش آئین خبر ہے تو اسی کے ساتھ یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ